زیشان علی یہ سوال کرتے ہیں گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے اگر والدین ہوں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے قربانی ہوگی یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کی جائے گی ضرور رہنمائی فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے ان کا سوال ہے کہ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے بیٹا اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کی جائے گی بہت اہم مسئلہ ہے اور کافی ساروں لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے دیکھیں قربانی جو ہے یہ واجب ہے کس پر ہر اس مرد عورت پر واجب ہے جو مالے ہو مقیم ہو اور مالے کے نصاب ہو مالے کے نصاب یعنی جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا پھر ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص پھر قربانی کے معاملے میں مالے کے نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے اب گھر میں اگر بیٹا ہے وہ مالے کے نصاب ہے یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اپنی طرف سے اسی طرح والدین ہے ماں ہے یا باپ ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے بیٹی ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو بیٹا یا بیٹی اپنی نام سے قربانی نہیں کر سکتے جب تک والدین حیات ہیں ان کے گزر جانے کے بعد پھر بیٹا اپنی طرف سے یا بیٹی اپنی طرف سے قربانی کر سکتی ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس پر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے ہاں اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن اپنا واجب ترک کر کے وہ ان کی طرف سے قربانی کرے گا تو ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس نے جو واجب ترک کیا ہے یہ شخص پر گناہگار ہوگا بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین ہیں یعنی یا ماں ہیں یا باپ ہیں جب تک وہ حیات ہیں تو اولاد اپنے نام سے قربانی نہیں کر سکتی اگر کرے گی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا اپنی طرف سے واجب ہے وہ قربانی کرے گا اگر وہ نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا اگر گھر کے اندر چار لوگ ہیں چاروں صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی کرنا واجب ہے اگر آٹھ افراد ہیں ایک صاحب نصاب ہے تو وہ ایک اپنی طرف سے قربانی کرے گا دوسروں کے نام کی اگر قربانی کرے گا تو قربانی تو ہو جائے گی ان کے نام کی لیکن جو اس کے اوپر واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے